بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دو کیہرین سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے جانوروں میں حلدی کا استعمال اس کے فیدے استعمال کے چند بہترین طریقے بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ اپنی جانوروں سے زیادہ سے زیادہ فیدہ اٹھا سکیں گے حلدی قدرت کی ایک منفرد تخلیق ہے جو انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے بے شمار طبی فائد رکھتی ہے حلدی ایک قدرتی انٹیبائٹک ہے جو جسے میں کئی طرح کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں اہم کی تار ادا کرتی ہے حلدی وٹمن سی پوٹاشیم مگنیشیم آئرین پروٹین اور کاربوائی ڈیر سے بربور ہوتی ہے مارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد محصول ہو سکے اب جانور کے لئے حلدی کے فائد کی طرف آتے ہیں اور مختلف حالات میں اس کا صحیح استعمال کر کے ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بار بار جانوروں کے لئے حلدی کے استعمال کا طریقہ جانے کے جو آپ کے جانور بار 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 بیٹ ہو رہے ہیں ان کے لئے حلدی بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جانور کے رحم میں کسی قسم کا انفیکشن یا سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور بار بار بیٹ ہوتا ہے ایسی صورتحال میں حلدی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے کیونکہ حلدی میں وٹمن سی موجود ہوتا ہے جو انفیکشن کو ختم کرتا ہے اور ہر قسم کی سوزش کو بھی ختم کرتا ہے اگر آپ ایک سے دو چمچ حلدی اپنے جانور پر پانچ سے چھ دن تک استعمال کریں تو انشاءاللہ انفیکشن ختم ہو جائے گا اور جانور دوبارہ ایٹ میں نہیں آئے گا یعنی کہ ایٹ میں تو آئے گا لیکن جانور گبن ہو جائے گا دوبارہ رپیٹ نہیں ہوگا حلدی کے استعمال کا طریقہ روٹی پر تھوڑا سا گھی لگائیں اور اس روٹی میں دو کھانے کے چمچ حلدی کے پیٹ کر اپنے جانور کو کھلائیں اور جیمل پانچ سے دن تک دورائیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے اس کے علاوہ جانور کو تو کسی قسم کی چوٹ لگنے کی صورت میں حلدی کا استعمال کیا رہ سکتا ہے سرسوں کا تیر اور حلدی ملا کا زخم پر لگا سکتے ہیں انشاءاللہ زخم میں انفیکشن یہ ہوگا اور زخم ٹھیک ہو جائے گا اگر جانور کے جسم پر چھلے جانا زخم ہو تو حلدی اور سرسوں کا تیر ملا کا جانور کے موں میں لگائیں انشاءاللہ جانور ٹھیک ہو جائے گا اگر جانور گھر جسم پر کسی قسم کی سوجش ہو تو سوجنو والی جگہ پر حلدی اور پٹکڑی ملا کر بانتے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں اچھا لگی رزلٹ ملے گا اگر جانور کے جسم میں کسی قسم کی اندرونی چوٹ یا درد ہو تو ایسی صورت میں تھوڑی سی حلدی دودھ میں ڈال کر گرم کر کے جانور کو دینے سے افاقہ ہو جائے گا حلدی نظام انہزام کو بھی بہتر کرتی ہے جیلد جسم سے فاضل ایشیا جانفالتو جو جرسیم یا کیڑے بغیرہ ہوتے ہیں باہر نکالنے میں بہت مددکار ہے یہ جیلد کے بہت سے مثال سے بھی نتجادت لاتا ہے اگر جانور کے مو اور ناک سے مسلسل پانی بہرہ ہو تب بھی حلدی کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے یہ گرگرار کی علامات کو بھی دور کرتا ہے اور جانور کے دودھ کی بھو کو بھی ٹھیک کرتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں شکریہ اللہ حافظ